فطور تیرے عشق کا ارز قلم فروا خالد پارٹ ایٹ ارہا کا دل اس خیال کے تحت ہی پوری شدت سے دھڑک اٹھا تھا کہ حکان ٹیرس سے آ کر اس کے ساتھ بیٹ پر آ کر سو گیا ہے اور اس وقت وہ اس کے حسار میں موقید سو رہی ہے ارہا کے لیے خیال ہی جان لیوا تھا وہ ایک جھٹکے سے حکان کے حسار توڑتی اٹھ بیٹھی تھی اور سائیڈ لیم آن کر دیا تھا حکان جو بھی کچھ سے پہلے ہی سویا تھا اس نے اپنی مدی مدی آنکھیں کھول کر پہلے تو ناسمجی سے خود کو گھوٹی ارہا کو دیکھا تھا مگر جیسے ہی نظریں اس کے لال شہرے اور لرستے کامتے وجود پر پڑی تھی حکان کے ہوتے پر مسکراہت بگر گئی تھی وہ اس سے ناراض ہی تھا مگر اس کیوٹ سی لڑکی کا یہ سہمی ہرنی جیسا روپ اسے پاغل کر دیتا تھا یہ کیا بے ہوت کی ہے آپ میرے ساتھ کیوں سو رہے ہیں ارہا نے بیٹ سے اٹھنا چاہا تھا مگر اس کی کلائی حکان کی گرت میں قید ہو چکی تم رات کے اس پہر میرے کمرے میں میرے بیٹ میں موجود ہو اور مجھ سے پوچھ رہی ہو حکان فوراً انجان بنتا سارا ملبہ اس پر گرا گیا تھا آپ نے مجھے یہاں قید کر کے رکھا ہوا ہے میں اپنے شوق سے یہاں نہیں سوئی ارہا اس کی بات کے جواب میں تب کر بولی تھی تم سوفے پر بھی سو سکتی تھی نا تم سوئی بھی تو یہاں سیدھے طرح بتا دیتی تمہیں میری باہوں میں حکان نے بھی بات مکمل ہی نہیں کی تھی کہ ارہا کے گالت تب اٹھے تھے اس کی بے باک نگاہوں پر ارہا کا دل پھری شدت دڑک اٹھا تھا آپ انتہائی بے شرم انسان ہیں مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ اپنے یہ شوق اپنی محبوبہ اور فیانسے حریم سے بولے کریں جو ہر وقت آپ کے ساتھ چپکی رہتی ہے ارہا اس سے اپنی کلائی آزاد کرواتی بولی تھی صرف حکان نے اسے اپنی جانب کی جاتا وہ سیدھی اس کے اوپر جا گئی تھی تمہیں میں نے ابھی بھی معاف نہیں کیا بہت جلد تم خود اپنے مو سے مجھے سچ بتاؤ گی میری جانب سے تمہاری سزا ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے حکان اس کے کان کی لوگ کو چھوٹا گھنبی لہچے میں بولتا ارہا کی سانسیں روک گیا تھا میں کبھی کچھ نہیں بتاؤ گی تین سال پہلے آپ نے نہیں پوچھا تو اب بھی میں آپ کو کبھی نہیں بتاؤں گی ارہا کی آنکھ سے آنچوں ٹوٹ کر حکان کے شہرے پہ گرا تھا ارہا بھی اس کے پاور کروا دینا چاہتی تھی کہ ہر صرف وہ اکیلا نہیں ہوا تھا تکلیف میں وہ بھی اس کے ساتھ تھی تم چاہتی ہو میں پھر سے ہار جاؤں حکان نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامتے انگوٹے کی مدد سے اس کے آنچوں ساتھ کیے تھے ہاں کیونکہ آپ پوری دنیا سے جیت جائیں بے شک بگر مجھ سے نہیں جیت سکتے اور نہ وہ حریم آپ کو مجھ سے چھین سکتی ہے ارہا کلہجہ زدی تھا حریم نے مجھے تم سے نہیں چھینا تم نے خود مجھے اس کے لئے چھوڑ دیا ہے حکان اس کے ایک ایک شکوے کا جواب دے رہا تھا جو اس کے اوپر ہی اس کے کندے سے لگی تھی کسی نروٹھے بچے کی طرح معلوم ہو رہی تھی جو پوری طرح خود کو اس کے حوالے بھی نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہیں اس سے کسی اور کا ہوتا دیکھ سکتی تھی تو بس اتنی سی محبت تھی آپ کی میں نے آپ کو چھوڑا اور آپ کسی اور کے ہو گئے اتنی کمزور محبت تھی آپ کی ارہا نے شدید خفقی کے عالم میں پوچھا تھا تم بھوڑ رہی ہو تم نے مجھے کس کے لئے چھوڑا تھا تم تب بھی غلط تھی اور اب بھی مجھے سچ نہ بتا کر غلط کر رہی ہو مگر میری ایک بات یاد رکھنا اگر اس بار میرا نقصان ہوا رہا تو کسی کو نہیں چھوڑا حکان اس کی گردن پر لب رکھتا شدت پسندی سے بولا تھا جبکہ ارہا اس کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے لمس پر کام گئی تین سال پہلے بھلا کیا نقصان ہوا تھا آپ کا ارہا اسے کچھ اگلوانا چاہتی تھی جو وہ اب تک نہیں بولا تھا ارہا اس کی کی جانے والی گزکاخی کے بعد اس کے حسار سے نکل آئی تھی مجھ سے میری زندگی کی سب سے قیمتی شیئر چھین گئی تھی حکان بھی بیٹھ سے اٹھا تھا اور اب نیچے دبا ارہا کا دبٹا اٹھایا تھا مگر ارہا تو اس کے لفظوں کے تلسلوں میں بری طرح فرق ہو چکی تھی اس کا محبوب ابھی بھی صرف اس کا تھا ارہا کا دل تشکر کہ مارے اپنے رب کے سرزہ ریز ہوا تھا اسے خوش تو تب آیا تھا جب حکان اس کے قریب آتے اس کے گرد دبٹا لپٹا تھا وہ جانتا تھا اگر اس وقت ارہا کو اس کے کمرے سے نکلتے کسی نے دیکھ لیا تو لبے بھر کے لئے سب صرف ارہا کو ہی قصوروات ٹھہرائیں گے اس نے وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے لئے ارہا سے بھائے لیا تھا کسی کے دیکھ لینے کے خوف سے ارہا حکان کے برکل ساتھ لگی ہوئی تھی ہر طرف نیم تاریخی چھائی ہوئی تھی سب لوگ اپنے روم میں تھے حکان ارہا کے ارہا کے دروازے کے سامنے پہنچتے ایک پل کے لئے اس کے پاس رکھا تھا لہرہا اس دی پل کے اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا ہم دونوں ہی ایک دوسرے کی محبت کا اعتبار شاہتے ہیں جس میں شاید دونوں کو ہی تکلیف اٹھانی پڑے مگر اس بار یہ دل بے امان ہے اس بار جھکنے پر راضی نہیں ہو رہا ہر بار پہل میری محبت نے کی ہے اس بار تمہیں اپنی محبت ظاہر کرنی ہوگی بیسٹ آف لک حکان اس کے ماتے پر پوسا دیتا وہاں سے ہٹ گیا تھا ارہا کو اس وقت حکان کی بولی ایک ایک بات ٹھیک لگی تھی وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا ایک انا پرست مند ہونے کی پاوجود ہر بار اسی نے اپنی انا کو سائٹ پر اکل کی جانب پہل کی تھی ہمیشہ اس کے آگے جھکا تھا تین سال پہلے اس نے جو حکان کے ساتھ کیا تھا اس کی جگہ اگر کوئی اور مرد ہوتا تو پلٹ کر ارہا کی صورت بھی نہ پسند کرتا دیکھنا مگر وہ اس کا حکان تھا سب سے الگ سب سے پیارا مگر ارہا اپنے دل سے کیے اس اعتراف کے بعد بھی اس سچ نہیں بتا سکی تھی کہ وہ مجبور تھی ارہا اپنی آنکھوں میں آئے آنسوہ اندر تھکیلتی روم میں داخل ہوئی تھی دربازہ بند کر گئی تھی جبکہ وہ دونوں ہی پردوں کے پاس چھپ کر کھڑی لائبہ کو نہیں دیکھ پائے تھے جو ان کو ایک ساتھ حکان کے کمرے سے نکل دے بھی دیکھ چکی تھی اور حکان کے ارہا سے کئی باتیں میں سن چکی تھی آج اتنے عرصے بعد لائبہ نے اپنے بھائی کی عداس آنکھوں میں خوشی کا چمکتا تاثر دیکھا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے ہیں تو پھر تین سال پہلے ان دونوں کو جدہ کس نے کروایا تھا اگر ارہا بھائی سے اتنی محبت کرتی ہیں تو اس نے شہریار کے نام پر بھائی کو کیوں چھوڑا جبکہ اسے تو شہریار ایک آنکھ نہیں باتا تھا ان گزرے تین سالوں میں وہ شہریار سے زیادہ ملی بھی نہیں تو کیا اس سب کے پیچھے کوئی اور ہے لائبہ کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا مگر یہ گتی اس قدر مجی ہوئی تھی کہ اسے اس کی آرے میں سوچتے سوچتے پوری رات نکل گئی تھی اگر وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پائی تھی اشمال شاور لے کر واش روم سے نکلی تھی جب اس کی نگاہیں بے اختیار بیٹ پر سوئے محبیر کے جانے پڑی تھی اس نے رات کو دو بار اٹھ کر دیکھا تھا مگر تب تک محبیر روم میں نہیں آیا تھا اشمال اپنے بالوں کو خوش کر دی پل پل رنگ کے گرم سوٹ میں مربوس ہونٹر پر ہلکا سا لپ کلاث لگائے باہر جانے کے لئے تیار تھی محبیر پر اس کی ناراضگی ہنوز قائم تھی اور وہ آج ہی یہاں سے جانے کا ارادہ بھی رکھتی تھی مگر وہ صبح صبح غزالہ بیگم اور شفقت صاحب کو کوئی شوق نہیں دینا چاہتی تھی اسے صبح کی شروعات نارمل ہی کرنا چاہتی تھی بی بی جی اشمال کے جب میں موجود غزالہ بیگم کی جانے پڑھ رہی تھی جب حاجہ کی پکار پر اشمال نے رکھ کر اس کی جانے دیکھا تھا کیا ہوا حاجہ اشمال نے اسے مون لٹکا ہے دیکھ سوال یا نگاہوں سے دیکھا تھا تھے اس کے تاثرات ایک اشمال انکار نہیں کر پائی تھی نہیں بی بی جی آپ سے ایک بات پوچھو ناراض تو نہیں ہوں گی حاجہ نے درتے درتے پوچھا تھا نہیں بولو اشمال کا تجسس بڑھ چکا تھا کیا کل رات آپ کی محبیر سر سے کوئی لڑائی ہوئی ہے کیا حاجہ اسے باہر لون میں لے آئی تھی جہاں ایک چانے برکی کرسیوں کے وقت میں پڑھے ٹیبل پر سگرس کا ڈھیڑ لکا ہوا تھا اشمال حاجہ کے سوال کے جانے جواب میں کچھ نہیں بول پائی تھی سہ نے پوری رات یہیں بیٹھے گزار دی ہے اور یہ سگرٹ بھی انہوں نے ہی پی ہے رات کو شدید دھنٹی مگو وہ بینا کسی گرم شہکیاں ایسے ہی بیٹھ رہے بی بی جی ان کو ایسے دیکھا میں پوری رات نہیں سو پائی ان کے ہم پر بہت احسانات ہیں انہوں نے مجر میرے شاہر کو اس وقت سہارا دیا جب ہمارے پاس رہنے کا تو کیا کھانے کو بھی ایک وقت کی روٹی تک نہیں تھی جب ہمیں اپنے پرائے سب چھوڑ گئے تھے ہم نے تو وعدہ کیایا ان سے چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے ہم ان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے مگر اس بات کے جواب میں انہوں نے جو جواب دیا تھا وہ آج بھی دل کو دکھی کر جاتا ہے جی حاجہ اپنے تو بٹے سے آنسو صاف کرتی نم لہجے میں بولی تھی جبکہ اشمال اپنی جگہ سنسی کھڑی اس جگہ کو دیکھتی رہی تھی جو ہم آپی نے پوری رات گزاری تھی اس نے اب بھی حاجہ کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا تھا مگر اس کی بات کے جواب نے دیا جانے والا حاجہ کا جواب اشمال کے دل کے کئی ٹکڑے کر گیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ وہ وعدہ مت کرو جنبہ نہ پاؤں میری قسمت میں کسی انسان کبھی ساتھ اور پیار نہیں لکھا شاید یہی تنہائی میرا مقدر رہی گی مردے دم تک حاجہ کے بعد پر اشمال کے آنکھ سے آنسو ٹوٹ گرا تھا اس کے آنچل میں جذب ہوا تھا اپنے گھر والوں سے دھدکارے جانے کے بعد وہ پہلی بار کسی انسان کے قریب گئے ہیں اور وہ انسان آپ ہیں پلیس آپ ان کا دل مت توڑنا ہم سب نے ان کی ہر ہر انداز میں آپ کے لئے بے پناہ محبت دیکھی ہے ان سے اس قدر محبت کیجئے گا وہ بہت اچھے انسان ہیں ان جیسا انسان آپ کو زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں ملے گا میری کوئی بات اگر آپ کو بری لگی ہو تو معافی جاتی ہوں حاجہ اپنی بات مکمل کرتی وہاں سے ہٹ گئی تھی جبکہ اشمال کتنی ہی لمحے ساکت کری ٹیبل پر پڑھے سگرٹ کے دھیر کو تکتی رہی تھی اشمال بیٹا آپ اتنی تھنڈ میں یہاں کیا کہہ رہی ہیں آئیں میرے ساتھ آج میں نے آپ لوگوں کے لئے اپنے ہاتھوں سے راشتہ بنائے ہیں غزالہ بیگم کی پکار پر ہوش میں آتے ہی اشمال جلدی سے ان کی جانے بڑی تھی وہ نہیں چاہتی تھی یہاں آ کر غزالہ بیگم یہ سب دیکھیں جی خالہ جانی اشمال ان کا ہاتھ تھامتی ان کے ساتھ اندر کے جانے بڑھ گئی تھی بیٹا محبیر کی طبیر ٹھیک تو ہے نا وہ کبھی جاگنے میں اتنی دیر تو نہیں لگاتے آپ ذرا دیکھو محبیر کو میں اتنی دیر میں کھانا لگواتی ہوں غزالہ بیگم اپنی بات کہتی کچن کی جانے بڑھ گئی تھی جبکہ اشمال چھوٹے چلے قدم اٹھاتی روح میں داخل ہوئی تھی اشمال اکبر آج سے کپنی زمین میں اتنی کنفیوز کبھی نہیں ہوئی تھی آج تک اس نے جو فیضہ کیا تھا اس پر ٹٹ کر کھڑی رہی تھی مگر اس بار معاملہ دل کا تھا جس میں دماغ نے اپنے دلائے دے کر اسے برکل کنفیوز کر دیا تھا دل محبیر کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا وہ خود کو اس وقت حالات کے دھارے پر چھوڑ دینا چاہتی تھی محبیر اٹھ جائے اشمال نے بیٹھ سے فاسا بیوار قرار رکھتے دور رہ کر اسے پکا رہا تھا مگر محبیر کی جانے سے کوئی جواب نہیں آیا تھا محبیر اٹھ جائیں پلیز اشمال دوسری بار ذرا سا قریب آتے پہلے سے اونچی آواز میں بولی تھی مگر اب کی بار بھی کوئی جواب نہیں آیا تھا اشمال نے مشکوک نگاہوں سے ازر دیکھا تھا اسے لگا تھا محبیر جان پوچھ کر گھر ہے وہ واپس پلٹی تھی جب اس کے کان میں حاضرہ کی کہی بات کو جی تھی وہ پوری رات باہر ٹھنڈ میں بیٹھا تھا اس خیال کے آدھے ہی اشمال تشویر زدہ تھی محبیر کے قریب گئی تھی محبیر محبیر کے چہرے سے کمبل ہٹاتے اسے دھیرے سے بکارا تھا مگر اس کا کمبل بھی اتنا گرم تھا کہ اشمال کا دل تحل اٹھاتا محبیر کو بہت سخت بخار تھا اس کا لال چہرہ اور بند آنکھیں دیکھ اشمال کے دل کو کچھ ہوا تھا محبیر آپ کو بہت سخت بخار ہے اشمال نے اس کے ماتھے کچھ ہوا تھا میں ٹھیک ہوں آپ پلیس نیچے کسی کو میری طبیعت کے بارے میں کچھ مت بتائیے گا ہلکہ سے بخار ہے جلدی اتھ جائے گا محبیر نے بنا آنکھیں کھولے بہت ہی آہستہ آواز میں سے جواب کیا تھا وہ آنکھیں تک نہیں کھول پا رہا تھا مگر ایسے کیسے بنا میڈیسن لیے ٹھیک ہو جائیں گے آپ مجھے نیچے سب کو بتانا ہوگا اور میں ڈاکٹر کو بھی اشمال اس کے اس حد تک خراب طبیعت دیکھ اپنی رات والی لڑائی بلکل بھول چکی تھی میں نے کہا نہ آپ سے میں بلکل ٹھیک ہوں آپ جا سکتی ہیں ہاں سے محبیر نے اب کی بار قدر سر لہچے میں کھا تھا آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اشمال کو اس کا لال پٹہ چیرہ دیکھ بہت پریشانی ہوئی تھی مگر اب کی بار محبیر بناوں سے کوئی جواب دیئے اپنے اوپر سے کمبل ہٹاتا بیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا آپ کہاں جا رہے ہیں اشمال اس کے مقابل آتے فکر مندی سے بولی تھی اس شخص کو بہت زیادہ بخار تھا مگر وہ اس کے زد میں اور غصے میں یہاں سے جانا جاتے تھا میری آج بہت امپورٹن میٹنگ ہے وہاں جا رہا ہوں محبیر اسے صاف نظر انداز کرتا واشرم کی جانے پڑا تھا آپ یہ سب کر کے خود کو تکلیف دے رہے ہیں کیوں اشمال اب کی بار اس کا پازو پکرتے اسے راستے میں ہی روک جو کی تھی مگر اب کی بار محبیر کا زب ختم ہوا تھا اس نے اشمال کو کلائی سے دبوچتے پیچھے موجود دیوار کی جانب تکیلا تھا اور اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھتے اس کے اوپر ہاوی ہوا تھا رات کو آپ میرے سامنے اتنی شدید نفرت کا اظہار کر چکی ہو تو پھر آج یہ فکر کیسی ہے میں تنہا رہ کر اکیلے خود کو سنبھالے ملا شخص ہوں مجھے اس سب کی عادت نہیں ہے اور نہ ہی آپ کے جانب سے ذرا سی بھی خدمت لے کر میں اپنی عادت بگڑنا چاہتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں آپ بہت جب مجھے دور جانے کا ارادہ رکھتی ہو تو پلیز یہ سب کر کے مجھے تکلیف میں اضافہ مت کرو محبیر پوری طرح اس پر جھکا ہوا تھا اسے ابھی بھی بہت سخت بخار تھا وہ بہت مشکل سے کھڑا تھا اس شدید بخار میں انسان کی آنکھیں بھی نہیں کھل پاتی آپ کی طبعہ ٹھیک نہیں ہے پلیز آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں مجھے بلانے دینا ڈاکٹر کو اشمال دل کی بہت زیادہ نرب تھی وہ اوپر سے خود کو چاہے جیسا بھی ظاہر کرتی تھی مگر اندر سے کسی کی ذرا سے تکلیف نہیں دیکھ سکتی تھی اور اس شخص کے تو بالکل بھی نہیں جو اس کے لئے بہت اہم تھا محبیر کی یہ حالت دیکھ وہ رات ان دونوں کے بیچ ہوئی سائل لڑائی بھول چکی تھی اسے یاد رہا تھا تو صرف اتنا کہ سامنے موجود شخص کو اس وقت اس کی ضرورت تھی آپ کو میری بات سمجھ کیوں نہیں آرہی مجھے اکیلہ رہنے اور خود کو سنبھال لے کی بہت اچھے زیادت ہے آپ یہ سب کر کے میری عادت خراب کریں گی کیونکہ میں جانتا ہوں آپ میرے ساتھ نہیں رہنے والی تو پھر پلیز میری تنہائی کو کچھ وقت کے لئے مجھ سے دور کر کے میری تکلیف میں اضافہ مت کریں اور میں نے آج تک بہت ساری تکلیفیں برداش کی ہیں ان سب کے آگے یہ معمولی سا بخار کوئی معنی نہیں رکھتا محبیر آپ کی بار سر ترین لہچے میں بولتا اپنا کمبر خود سے ہٹاتا بیٹھ سے اٹھ گیا تھا محبیر کے لال آنکھیں دیکھ اشمال کے دل کو کچھ ہوا تھا یہ شخص اس کی سوچ سے پہ زیادہ ضدی اور عقل تھا رات کی کہی اس کی باتوں کے جواب میں خود کوئی عذیت میں رکھے ہوئے تھا مگر اشمال اس کی عذیت نہیں دیکھ سکتی تھی وہ محبیر پر کسی قیمت پر واضح نہیں کرنا چاہتی تھی مگر یہ بھی ایک بہت بڑا سچ تھا کہ محبیر کیانی اس کے دل میں اپنا بہت انچا مقام بنا چکا تھا جیسے اشمال پوری زنگی نہیں چکلا سکتی تھی آپ کو لگتے ہیں میں آپ کو یہاں سے جانے دوں گی وہ بھی اس حالت میں آپ اشمال اکبر کو بہت حلقے میں لے کر اپنا نقصان کر رہے ہیں اشمال اس کے ساتھ نے آنکھڑی ہوئی تھی اس کا رستہ رک گئی تھی پاپل قلعہ کے لپاس میں اس کی دودھیا رنکت مزید دمک رہی تھی کلابی ہونٹ سختی سے ایک دوسرے میں پیوستے جب جھیل سے سیاہ آنکھوں میں خفگی بھرے انداز میں اسے گھو رہی تھی میں نے کبھی بھی اشمال اکبر کو حلقے میں نہیں لیا اور نہیں اب لے رہا ہوں محبیر اس کے دل کا شرابے سے نظر چراتا اسے سائٹ پر کر گیا تھا اوف یہ شخص کتنا گھمنڈی ہے اشمال تپ کر بولتی واپس اس کے پیچھے گئی تھی آپ بات کیوں نہیں مان رہے ہیں اتنے شدید بخار میں آنکھیں تک نہیں کھل پاتی اور آپ کو اس وقت بھی کام پر جانے ہیں آپ کہیں نہیں جا رہے ہیں اشمال اس کے سامنے کھڑی دھونس بھرے لہجن میں بولی تھی جب محبیر نے اسے بازوں سے تھام کر دیوار سے لگایا تھا اور اس کے دائیں بائیں ہاتھ جماتے وہ پوری طرح اس پر حاوی ہوا تھا اس کی گرم ساسوں کے تبش اور اس قدر گرد پر اشمال کا دل زور زور سے دھڑک اٹھا تھا میرا یہاں رکنا آپ کے لئے مشکل ثابت ہو سکتا ہے اس لئے مجھے یہاں رکنے کی غلطی مت کریں محبیر جھوکا تھا اور اس کی ناک میں پہنی خوبصورت سی نتی پر اپنے ہونڈ رکھ گیا تھا اشمال نے اس کے شدد بھرے لمس پر بینا کوئی مضاہمت کیا ہے سختی سے اپنی مٹھیاں بھینز لی تھی اب بھی مجھے رکنا چاہتی ہیں محبیر نے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو ہاتھوں سے پیچھے کرتے اس کے چہرے کو اپنی گرفت میں لیا تھا غیر ہوتی حالت کے بعد بھی اشمال خموشی سے سار نفی میں ہلا گئی تھی جو دیکھ محبیر کی تکلیف میں ذرا سی کمی ہوئی تھی وہ رکا نہیں تھا آج وہ اس لڑکی کے دل میں اپنی اہمیت کا پتہ لگوا کر ہی رہنا چاہتا تھا محبیر دوبارہ اس کے چہرے پر جھکا تھا اس بار شکار اس کے لال گلابی کال ہوئے تھے جو اس کو شدد بھرا وحشیانہ لمس پاتے ہی مزید دمک اٹھے تھے محبیر کے ایک ایک انداز سے اس کی دیوان کی جھلک رہی تھی کیا اب بھی آپ نہیں جاتی میں جاؤں محبیر نے دوبارہ پوچھا تھا اس بار اشمال نگاہیں نہیں اٹھا پائی تھی مگر جواب اس کا اس بار بھی انکار ہی تھا محبیر ایک بار پھر سے اس کی جانب جھکا تھا اور اس کی تھوڑی پر اپنی پیار کی مہر زبط کر گیا تھا اشمال کی چمکتی دودیا گردن کو اپنے لم سے موتر کرنے سے خود کو نہیں رکھ پایا تھا وہ اگلے ہی لمحے اشمال کی گردن سے بال سائٹ پہ کرتا اس کی شفاف دودیا گردن پہ پے در پے اپنے ہونٹوں سے نشان چھوڑ گیا تھا اشمال نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لی تھی وہ اس شخص کو اس وقت اس کی مرمانی کرنے کا پورا حق دینا چاہتی تھی اس کے ساتھ رہتے ہیں وہ اتنا تو سمجھ ہی چکی تھی کہ محبیر کیانی کے زد کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اب بھی نہیں چاہتی محبیر نے اس کے خطرناک حد تک لال ہوتے چہرے کو اپنی نگاہوں کے فوکس ملیا تھا اس کے حسار میں اس کی شدتوں پر تھر تھر کامتی اشمال اکبر نے اب بھی حال نہیں مانی تھی اس نے محبیر کے جانب دیکھے نفی میں سر ہلا دیا تھا اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی پسنیاں توڑ کر باہر آ جائے گا مگر وہ اس شخص کو اس قدر عذیت میں تنہا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی جو اس کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کا حامل تھا آپ نے بہت کمزور اور خودگر سمجھاتا اشمال اکبر کو مگر میں آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ اشمال اکبر بیوفا نہیں ہے اور نہیں دھوکے پاس ہے اشمال اس کی گردن میں بعضوں ہمارے کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے چیلنجنگ انداز میں بولی تھی Are you sure? سوچ لو تمہارا یہ بولا تم پر بہت بہاری پڑھ سکتا ہے محبیر کی نگاہیں اشمال کے ہونٹوں پر جمع ہوئی تھی جن کی خوبصورت تراش میں اس اپنا دل اٹکتا ہوا محسوس ہوا تھا Yes I am 100% sure اشمال کی پلکیں لرز اٹھی تھی اس کا وجود ہولے ہولے کام رہا تھا آپ کے ہونٹ بہت خوبصورت ہیں محبیر نے انگلیوں کی پورا سے اس کے ہونٹوں کو چھوا تھا اشمال اس سے پہلے اس کے خطرناک ارادے جان پاتی محبیر اس کی جانب جھکا تھا اور اس کے ہونٹوں پر اپنی محبت کی مہر سبت کر گیا تھا اشمال کی آنکھوں کی پتلیاں ناقابل یقین حد تک سکڑ گئی تھی محبیر کیانی کا یہ وحشتناک لمس اس کی جان نکال گیا تھا اگر وہ اس وقت محبیر کے سارے نہ کھڑی ہوتی تو کب سے زمین بوس ہو چکی ہوتی محبیر اس کی سانسوں کو محسوس کرتا اپنے اتنے دنوں کی تڑپ کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس کے لمس کی چاک کم ہونے کے وجہ مزید پڑھ رہی تھی اشمال کو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اپنی سانسیں مدب ہوتی محسوس ہوئی تھی محبیر اسے خود سے جدا کرنے کے موٹ پر پکل بھی نہیں تھا مگر اشمال کی رکتی سانسیں اسے ایسا کرنے پر مجبور کر گئی تھی اشمال کی سانسوں کو ازادی بخشے وہ اسے اپنے سینے میں بھیج گیا تھا میری محبت کی شدت پسندی کا اندازہ تو ہوئی کیا ہوگا آپ نجانے کب سے نگوں میں خون پن کر دورنے لگی ہیں آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے مگر میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ آپ میرے لئے بہت ضروری ہیں محبیر اس کی بہشانی پر لپ رکھتا سرگوشیانہ لہچے میں بولا تھا جبکہ اشمال اس ستمگر کے جنونی لمس کے بعد اپنی سانسیں بحال کرتی اس شخص کے سامنے کچھ بول پانے کی قابل نہیں نہیں رہی تھی ارہا نوریز کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جن کے لئے شروع دن سے زندگی مشکل رہی تھی ازاد ریاست میں پیدا ہونے کے باوجود انہیں غلام بدان کیا جاتا تھا ان کے احساسات اور جذبات کو کوئی احمیت نہیں دی جاتی تھی ارہا بھی انہی بے ضرور لوگوں میں سے ایک تھی اس کی زندگی بھی کبھی اس کے لئے حسان نہیں رہی تھی ارہا کی ماما سمینہ شاہ نے اپنے والدین اور بھائیوں کے فیصے سے بغاوت کر کے اپنے کلاس فیلو سے شادی کر لی تھی جس کے بعد ان کے والد نے سختی سے سب کو بول دیا تھا کہ اب کبھی کوئی سمینہ شاہ سے رابطہ نہیں کرے گا اور ان سے اپنا ہر تعلق بھی توڑ دیا تھا مگر سمینہ بیگم یہ نہیں جانتی تھی کہ جس محبت کی خادم وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ آئی تھی اس کے ساتھ انہیں زیادہ وقت رہنا نصیب نہیں ہوگا انہوں نے اپنے جان چڑکنے والے ماں باپ کا دل دکھا کر اپنی خوشیوں کا سعودہ کیا تھا پھر بھلا وہ کیسے خوش ہے پاتی وہ خود بھی اپنے ماں باپ اور بھائیوں سے بہت محبت کرتی تھی اور پورا ایک سال ان سے ملے کی چار تڑپ میں گزار دیا تھا مگر ان کے گھر والوں نے انہیں معاف نہیں کیا تھا سمینہ بیگم شادی کو شادی کے ڈیرھ سال بعد اللہ نے ایک بہت پیاری سی نننی پری سے نوازا تھا وہ بہت زیادہ خوش تھی مگر انہیں آنے والے وقت کی بے رحمی کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا وہ ارہا کی پیدائش کی اکنے دینی نے شوہر نوریز کے ساتھ اپنے والدین کو ملنے نکل آئی تھی مگر ان کے پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں ان کی گاڑی ایک بہت برے حادثے کا شکار ہو گئی تھی جو نننی ارہا کو یتیم کرتی اس کے ماں باپ کو ہمیشہ کے لیے اسے چھین کر لی گئی تھی ارہا اس حادثے میں بلکل محفوظ رہی تھی یہ دل دہلا دینے والی خوابت جیسے ہی سمینہ بیگم کی گھر والوں تک پہنچی وہ ایک سیکنڈ کی دیر کیے بغیر ہاسپرل پہنچے تھے مگر ان کی لاتلی بیٹیوں نے بغیر منائے ایسے ہی چھوڑ کر جا چکی تھی سمینہ بیگم کی والدہ ناصرہ بیگم نے ارہا کو اپنی غوش میں لی لیا تھا مگر ناصرہ بیگم ان کے شوہر کے علاوہ گھر کے باقی کسی بھی فردیں ارہا کے جانب دیکھا تک نہیں تھا وہ لوگ اپنی بہن کی موت کا ذمہ دار اس معصوم بچی اور اس کے باپ کو ہی مانت تھے جنہوں نے ان کی بہن کو ان سے چھین کر ہمیشہ کے لیے دور کر دیا تھا مگر ارہا کے زیادہ بڑے دن تو تب شروع ہوئے تھے جب اس کے شاہ ویلی آنے کے بعد ایک ہفتے بعد اس کے نانا اپنی جوان بیٹی کی موت کا صدمہ برداشت نہ کر پاتا ہے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے صرف اتنا ہی نہیں اپنے باپ کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے آتے ارہا کے بڑے مامو اور حکان کے فادر آصف شاہ بھی پلین کریش کا شکار ہوتے ان سب کے دلوں پر ایک قیامت پر پا کر گئے تھے ایک مہینے کے اندر شاہ ویلی نے اپنے تین جنازے دیکھے تھے لارے بیگم اپنے شوہر عزیز نند اور جان چھڑکنے والے سسر کی موت کا ذمہ دار ارہا کی منحوسیت کو ٹھہرانے لگی تھی صرف وہی نہیں ناصرہ بیگم کے لابا شاہ ویلی کا ہر فرد ارہا کے قریب بھی آنا پسند نہیں کرتا تھا اس ایک مہینے کی بچی کو سب نے ہی نفرد ہو گئے نظر کر دیا تھا سب کو یہی لگتا تھا کہ ارہا کے قدموں کی وجہ سے ان کا خاندان اجڑ گیا تھا آہستہ آہستہ وقت گزر رہا تھا گھر میں آئی ہر مسئیبت اور ہر کسی فرد کے ساتھ ہوئے ذرا سے بھی حادثے کا ذمہ دار ارہا کو ہی دھرہ دانے لگا تھا ارہا کی ممانیاں اسے اپنے بچوں کے قریب بھی نہیں آنے دیتی تھی ارہا کو بالکل اچھوت سمجھا جاتا تھا ایک ناثرہ بیگم ان کے بعد نصرین بیگم ہی تھی جنہوں نے ارہا کو سینے سے لگا کر بڑا کیا تھا اسے احساس کم تری محبتہ نہیں ہونے دیا تھا اس کو بہت زیادہ محبتی تھی ارہا اگر اتنی نفرت سہنے کے بعد پر زندہ تھی تو صرف ان دونوں کی وجہ سے ونہ وہ معصوم لڑکی کبھی اتنی نفرتوں کا اکیل مقابلہ نہ کر پاتی بڑوں کے دیکھا دیکھی بچے بھی ارہا کو برا ہی سمجھتے تھے اس نے نفرت کرتے تھے سوائے حکان شاہ کے جو ارہا کے سب سے بڑے مامو آصف شاہ کا پیٹا تھا لارے بیگم نے اپنے دونوں بچوں حکان اور لائبہ کے سامنے ہمیشہ ارہا کے خلافی بات کی تھی انہوں نے ارہا سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا انہیں پاک کی بچوں کی طرح وہ دونوں بھی پہلے ارہا سے دور رہتے مگر جیسے بڑے ہوتے گئے ان دونوں کو ہی اس بات کا شعور آتا کیا کہ ان کی ماما اور باقی سب کتنی غلط سوچ رکھتے ہیں رہا کے بارے میں حکان نے اس معصوم اور بے ضرر لڑکی کو گھر میں آئی ہر خوشی کے موقع پر ایک کونے میں ڈرہ سہمہ کھڑا پایا تھا پھر اس کے بعد سے وہ اکثر یہ بات نوٹ کرنے لگا تھا ارہا اس سے پانچ سال جھوٹی تھی وہ گڑیا جیسی پیاری سے لڑکیوں سے اپنی جانے پتوجہ کرنے لگی تھی جس کے بعد حکان آہستہ آہستہ ارہا کے قریب ہونا شروع ہو چکا تھا وہ جب بھی اکیلی بیٹھی ہوتی حکان اسے خود سب کزن کے بیچ لے کر آتا یا پھر خود جا کر اس کے پاس بیٹھ جاتا مگر وہ دوسرے شہر میں ہوسٹل میں رہتا تھا لیکن جب بھی چھٹی پر آتا ارہا کو بھرپور کمپنی دیتا ارہا جو ہمیشہ سے سب کی نفرتیں برداشت کرنے کی عادی ہو چکی تھی اس کے لیے یہ بات بہت بڑی تھی اس گھر کا سب سے چہیتے اور اہم فرد اسے اہم سمجھنے لگا تھا ارہا کو شروع دن سے یہ حکان کی شخصت بہت پسندی وہ سنجیدہ سوبر اپنی ہر بات بنوانے کے صلاحیت والا سہر انگیز شخص ارہا کو پہلے دن ہی پسند آیا تھا اسے کبھی کسی کے سامنے بھی ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ حکان شاہ کو چھپ چھپ کر دیکھتی ہے جب بھی وہ آیا ہوتا تھا تو دن بھر میں اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لئے پہر اور لان میں بیٹ کر گزار دی تھی ارہا کو ان میں سے کسی کے کمرے میں جانے کی اجازت تک نہیں تھی ارہا کے دل کو بہت اچھا رکھنے لگا تھا جب حکان اسے اہمیت دیتا تھا مگر ارہا اس کے قریب جانے سے گریز بڑھتی تھی اسے اپنی ممانیوں کی کئی ساری باتیں یاد آنے لگ جاتی اسے بھی کہیں نہ کہیں یہی لگتا تھا کہ وہ واقعی منحوس ہے جو بھی اس کے قریب آدھا ہے تو اسی کو ہی کوئی نہ کوئی مسئیبت پرداشت کرنی پڑتی ہے یہ بات ارہا کے دماغ میں اس وقت بیٹھی تھی جب ڈاکٹرز نے اس کی نانوں کو کینسہ کی بیماری بتائی تھی اس دن ارہا بہت بری طرح ٹوٹ کر بکری تھی بہت زیادہ روئی تھی اسے اس دن گھر والوں کی کہیں ساری باتیں بلکل ٹھیک لگنے لگی تھی وہ واقعی منحوس تھی جو خود ہی اپنے پیانوں کو کھا گئی تھی مگر اس وقت میں ایک شخص تھا جو اس کے ساتھ اس کی ڈھال بن کر آنکڑا ہوا تھا ناسٹرہ بیگم کی بیماری کا سن کر پوری شاہویلی میں غام و غصے کی لہر دور گئی تھی سب یہی چاہتے تھے کہ اس سے پہلے ان کا کوئی مزید نقصان ہو ارہا کو یتیم خانے بھیجوا دیا جائے ناسٹرہ بیگم بستر کی ہو کے رہ گئی تھی انہیں علمی نہیں تھا کہ ان کی لادلی ارہا کو گھر والے کس طرح ٹرچر کر رہے تھے ارہا کو یتیم خانے بھیجنے کی سواری تیاری ہو چکی تھی ناسٹرین بیگم نے بھرپور احتجاج کیا تھا مگر ان کے اپنے شہر نے ہونے خاموش کروا دیا تھا جب حالات کو دیکھتے ہوئے ناسٹرین بیگم نے حکان کو کال کر کے ساری بات بتا دی تھی وہ جانتی تھی ایک حکان ہی تھا جو گھر والوں کے اس فیصلے کو بدل سکتا تھا حکان گھر کا بڑا بیٹا ہونے کے وجہ سے شروع دن سے بہت لاتا تھا اور آصف شاہ کے انتقال کے بعد وہ دو مہینے بہت زخد بمار رہا تھا ڈاکٹرز نے اس کی جانب سے ناومیڈی کا اظہار کر دیا تھا مگر لارے بیگم کی سسکیاں اور دعائیں ان کے رب نے سن دی تھی اور شہر کے بعد ان کے بیٹے کو ان سے نہیں چھینا تھا مگر اس دن کے بعد سے ان سب نے حکان کو اپنے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا تھا حکان کے فرمائش میں اس سے نکلتے ہی پوری کر دی جاتی اس کی کبھی کوئی بات رہت نہیں کی گئی کی یہی وجہ تھی کہ چاہے گھر کا کوئی بھی میٹر ہو حکان کی بات سنی بھی جاتی اور مانی بھی نسرین بیگم کے اطلاع دیتی حکان فوراں گھر پہنچا تھا اور بڑوں کے اس بے حیثی بھرے فیصلے پر شدید خفی کا اظہار کیا تھا ارہاں کہیں نہیں جائے گی ہاں سے یہ گھر جتنا ہم سب کا ہے اتنا ہی ارہاں کا بھی ہے آپ سب پلیز اپنی زدکیان اسی سوچ کو بت لیں کوئی انسان منحوس نہیں ہوتا ہماری زندگیوں میں ہمارے ساتھ جو بھی کچھ ہوتا ہے صرف ہمارے پرورتگار کی مرضی اور رضا سے ہوتا ہے کسی بھی انسان کا دوسری زندگی پر کوئی منحوسیت کا اثنہ نہیں ہوتا ارہاں اسی گھر میں رہے گی اسے کوئی یہاں سے نہیں بھیجے گا حکان ان سب کو اپنا فیصل سناتے ہیں ان سب کو وہیں خاموش کروا گیا تھا حکان کے سامنے کوئی نہیں بول پایا تھا لارے بیگم خود بھی نہیں حکان ان سب کے سامنے ارہا کے کیس لڑنے کے بعد ارہا کے روم کی جانے پایا تھا جہاں وہ خود کو اندھیروں کی نظر کی ایک کونے میں ڈری سہمی سی ہرنک کی طرح کٹوں میں چہرہ چھپایا بیٹھی تھی اس کی یہ حالت ایک حکان کے دل کو کچھ ہوا تھا وہ دبے پاؤں چلتا ارہا کے قریب زمین پر آنٹ پیٹھا تھا ارہا حکان نے نرمی اور فکر سے لبریز لہجے میں اسے پکارا تھا ارہا نے اپنا آنسوں میں بھیگا چہرہ اٹھا کر حکان کے جانب دیکھا تھا نم الوچ سوجی ہینی جیسی خوفزدہ آنکھیں لرستے کپکپاتے بھیگے گلابی ہونٹر لال ہوئی چھوٹی سی ناک حکان شاہ اس دل فرے بندر سے نکاہیں ہٹانا بھول گیا تھا اسے اپنا دل اس تلسماتی لمحے کے حسار میں دغا دیتا محسوس ہوا تھا ارہا نوریز نے اسے ایک نظر میں غائل کر کے رکھ گیا تھا حکان کو لگا تھا اب کبھی وہ اس معصوم لڑکی کے حسار سے نہیں نکل پائے گا مجھے کہیں نہیں جانا پریز اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں نانو کے پاس بھی نہیں جاؤں گی انہیں دن میں صرف ایک بار دور سے دیکھ لیا کروں گی یہاں اس کمرے میں ہی خود کو قید رکھوں گی مگر پریز مجھے اس گھر سے مت نکالیں مجھے باہر کی دنیا سے بہت ڈر لگتا ہے وہ یہاں سے بھی زیادہ برا سلوک کریں گے میرے ساتھ ارہا سسکیوں کے بیچ بولتی حکان کے دل کے کئی ٹکڑے کر گئی تھی وہ اس کی عذیت بھری انتجائیں سنتا کتنے ہی لمحے اسے دیکھتا کیا تھا اس لڑکی کا قصور ہی کیا تھا جس کی اتنی سخت سزا بھگت رہی تھی یہی وہ لمحہ تھا جب حکان نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس لڑکی کو اس کی خوشیاں لٹا دے گا وہ اپنے گھر والوں کو مزید صفاق نہیں بننے دیکھا انسان غصے میں آ کر غلطی پر غلطی کرنے لگ جاتا ہے اور آہستہ آہستہ اسی شئے کی عادت اپناتے خود کو حق پر سمجھنے لگتا ہے اس کے گھر والے بھی یہی کر رہے تھے تمہیں کوئی نہیں بھیجے گا میں نے سب سے بات کر لی ہے تمہیں بسی گھر میں رہو گی اور پوری آزادی کے ساتھ تمہیں نہ تو کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی سے دبنے کی اگر کسی نے اب اگر تمہیں پریشان کیا تو تم سیدھا آ کر مجھے بتاؤ گی میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی کچھ نہیں بکار سکتا حکان اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامیب یقین دلاتے بولا تھا اور اگر آپ خود مجھے چھوڑ کر چلے گئے تو کیونکہ میرے پاس کوئی نہیں دھیرتا میں منحوس ہونا اس لیے نانو بھی کہتی تھی مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جائیں گی اب دیکھیں وہ مجھ سے بات تک نہیں کریں سب کا یہی کہنا ہے کہ میری منحوس یہ تو نے بھی کھا گئی بہت جلد وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلی جائیں گی ارہا نے نہ جانے کس خوف کے زیرے اثر اس کی جانب دیکھتے اسے لبے بھر کو خاموش کروا دیا تھا اس کی باتیں سنتے حکان کو اپنا دل زخمی ہوتا محسوس گا تھا نہیں میں تمہیں کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا یہ وعدہ کرتا ہوں تم سے حکان نے اس کا بڑھایا ہاتھ تھام کر وعدہ کیا تھا جس پر سامنے بیٹھی مصوم سی پیائی سی لڑکی اس کے کہے پر یقین کرتی دھیرے سے مسکرہ دی تھی اس کے بھیگئے چہرے پر آتی مسکرہات اتنا خوبصورت منظر پیش کر رہی تھی کہ حکان کا دل سہا تھا اس لڑکی کو پوری دنیا سے چھپا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اپنے دل میں قید کر لے جہاں اس وقت اس لڑکی کو کوئی غم نہ سہنا پڑے حکان نے اس کے بعد ارہا سے کیا اپنا وعدہ پورا طریقے سے نبھایا بھی تھا جب جب ارہا کو کہیں بھی ذرا سے بھی مشکل پیش آتی یا سپورٹ کی ضرورت ہوتی تو حکان فالن اس کے آگے ڈھال بن کے گھڑا ہو جاتا اور اس نے صرف ارہا کا ساتھ ہی نہیں دیا تھا بلکہ اسے ضبوط بھی بنا دیا تھا کہ وہ اب اپنے حق کے لئے آواز اٹھانے لگی تھی اب وہ ہر ایک کی جلی کٹی باتیں نہیں سنتی تھی بلکہ اسے ضرورت ہوتی 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 موسیقا 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 موسیقا